اس مجلس کا آغاز کرنے کے لیے میں مولانا سرور حامد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گڑی رحمت اللہ علیہ کے اصلاحی اشعار سنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گڑی نوراللہ مرقضہو کے اشعار ہیں ایک ایک شعر میں حضرت نے سلوک کا ایک بہت بڑا سبق اس میں دیا ہے آپ غور سے سنیں بہت طویل نظم ہے انشاءاللہ وقفے وقفے سے اس کے کچھ اشعار آپ کے سامنے سنائے جائیں گے غور سے سنیں احمد مزے میں آپ ذرا گنگنائیے اشعار ہی میں عشق کا دریاں بہائیے احمد مزے میں آپ ذرا گنگنائیے اشعار ہی میں عشق کا دریاں بہائیے اب دل میں اپنے شمع محبت جلائیے تاروں کی ترہا رات کو پھر جگ مگائیے دل پر خدا کے نام کی ضربیں لگائیے اور اپنے دل سے نقش دوئی کا مٹائیے اللہ سے کچھ ایسا تعلق بڑھائیے سنتے ہی نام پاک کو بس جھوم جائیے ان کے سوا کسی سے نہ اب دل لگائیے لِللہ آپ بات میری مان جائیے اس درجہ آپ مشق تصور بڑھائیے موجود ان کو پاس ہی ہر وقت پائیے آنکھوں کی راہ پہلے انہیں دل میں لائیے مقصود دیکھنا ہو تو گردن جھکائیے ہر ماں سوا کو آگ خوشی سے لگائیے کاٹے بچھے ہیں راہ میں ان کو ہٹائیے تیروں پہ تیر سینے پہ کھاتے ہی جائیے اوف بھی زبان پر مگر اپنے نہ لائیے دل کو خدا کے واسطے پھر دل بنائیے یعنی خدا کی یاد سے اس کو بسائیے رحمت کا عبر بن کے جہاں بھر میں چھائیے عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صبح سے آپ حضرات اس پروگرام میں تربیت و اصلاح کی نیت سے شریک ہیں اور مختلف باتیں سامنے آ چکی ہیں نماز کی عملی مشق اور نماز کے عذکار اور عورات کا صحیح ہونا یہ بھی بڑا کام ہے اس میں جو لوگ ماشاءاللہ حفاظ علماء ہیں ان کا بھی اعادہ ہو جاتا ہے اور عام لوگوں کی درستگی ہو جاتی ہے مذاکرہ ہو جاتا ہے یہ اہم چیز ہے سنا ہے اہل اللہ سے کہ بعض بزرگوں نے بیس سال تک نماز درست کی ہے تو بیس بیس سال نماز درست کیے ہیں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں بہرحال اس کو غیر ضروری کام نہیں سمجھنا چاہیے اعادہ ہوتا رہنا چاہیے درستگی ہوتی رہنی چاہیے ابھی حضرت مولانا ومیز احمد صاحب ندوی نقش بندی ہمارے علماء دیوبند میں سے ہیں اور دین کا کام مختلف محاضوں سے کر رہے ہیں اللہ نے اچھی صلاحیت دی ریاست کے سیکڑوں علماء کرام کے استاذ ہیں ان کا بھی آپ نے خطاب سنا منشاہ سلسلے کا اجتماع ہونے کے باوجود بعض دوسرے مشایخ کو بلانے کا یہ ہے کہ ایک تو ہم تعصب کے شکار نہ ہو جائیں اور دوسرے مشایخ کی طرف سے تنگی نہ پیدا ہو اس لیے کبھی کبھار ہماری مجلس میں ان کی آمد ہوگی تو ان سے بھی استفادہ ہو جائے گا اللہ کسی بندے کے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دیتے ہیں جو نافع ہو جائے تو ذہن نصیب سب کے واسطے دوسرے یہ کہ اپنے علماء کا اپنے مشایخ کا تعارف ہوتا ہے کہ بھئی یہ بھی ہمارے علماء و مشایخ ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی ایک جگہ جاتا رہتا ہے لیکن مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ استفادہ نہیں ہوتا جب ایک سے دو اہل حق علماء اس کے سامنے آئیں گے طبیعت کسی اور سے زیادہ مناسبت ہو جائے معنوس ہو جائے تو اس سے استفادہ کر سکتا ہے اور ہم تو مریدین کو گھیرگھار کے رکھنے کے قائل نہیں ہیں ہمارا منشاہ یہ ہے کہ سب تربیت یافتہ ہوں اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ تعالیٰ کی تجلی کے حامل بنے اور جس رستے سے بنے جس شیخ سے بنے جس سلسلے سے بنے اس سے کوئی مطلب نہیں بنے مگر بہرات سب کے لیے یہی تمنہ ہے سب کے لیے یہی ان پروگراموں کا مقصد بھی یہی ہے طبیعت بھی ایک ہفتے سے ناساز ہی چل رہی ہے بخار کا سلسلہ ہے اور اسی وجہ سے کچھ آرام کچھ کام ایسا چل رہا ہے ایک ہفتے سے کھانے میں آپ لوگوں کو تھوڑی تاخیر ہو جائے گی یہ پروگرام عشاء کے بعد رکھا گیا ہے پہرحل کوشش کریں گے کہ جلدی فارغ ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرص کرنا یہ ہے کہ رافیس ہی کسے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک رافیس کا کیا عقیدہ ہے رفض جو ہے وہ الہدہ ہو جانے کو کہتے ہیں عربی میں رفض کے معنی ہے الہدہ ہو جانا کچھ لوگ اہل سنت والجماعت سے علاہدہ ہو گئے تو ان کو رافیزی کہا جاتا ہے دراصل اس کا اطلاع شیعوں پر ہوتا ہے شیعہ دنیا میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہیں لیکن عقائد کے اعتبار سے وہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ گئے ہیں اہل سنت والجماعت سے تھوڑے ہٹے ہوئے بھی لوگ ہیں ان میں زیادہ ہٹے ہوئے لوگ بھی ہیں جو تھوڑے ہٹے ہوئے ہیں وہ شیعہ مسلم کہلاتے ہیں جو زیادہ ہٹ گئے ہیں وہ ہمارے نزدیک اسلام پر قائم نہیں ہیں وہ کفر کے مرتقب ہیں اور باقی ان کے اور اللہ کے درمیان میں واقعہ ہے جیسے حضرت علی کو خدا سمجھنا یا اسی طریقے سے ائمہ کو اماموں کو نبیوں کے درجے پہ سمجھنا قرآن مجید کے اس قرآن مجید کے جو سارے عالم میں ہے آسمانی قرآن ہونے کے قائل نہ ہونا صحابہ کرام کی ارتداد کا عقیدہ رکھنا ایسے اقائد رکھنے والے شیعہ بھی ہیں ایسے کٹر پسند شیعوں کو امامیہ اسناع شریعہ کہا جاتا ہے ہمارے ہاں ہندوستان میں یہی طبقہ پایا جاتا ہے جو امامیہ کہلاتا ہے اسناع شریعہ کہلاتا ہے یہ لوگ اپنے عقیدوں میں غلو کے اعتبار سے اصولی طور پر اسلام میں باقی نہیں ہیں اس لیے ہندوستان میں روافض سے مسلمانوں کو الاہدہ رہنا اور دور رہنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے قادیانیوں سے اور گمراہ لوگوں سے دور رہنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے ہیں تو یہ مسلمان تھے مسلمان لیکن مسلمانوں میں سے نکل کے الگ اپنا رستہ بنا لیا ان لوگوں لیے باقی اللہ کو مانتے ہیں تو قادیانی بھی مانتے ہیں اللہ کو رسول کو مانتے ہیں تو وہ بھی مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں تو یہ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے اور بہت سارے بدعقیدگیاں ہیں جو حد سے تجاوز کر گئی ہیں اس وجہ سے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو سخترین سزا دینے کا ارادہ فرمایا جب ان لوگوں نے حضرت علی کو خدا کہا تو انہی کو روافیس کہا جاتا ہے انہی کو شیعہ کہا جاتا ہے تجارت کتنا فائدہ رکھ کر کرنا چاہیے ہمارے حافظ ابراہیم صاحب نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ صرف اصلاح و تربیت کے سوالات کرو اور چونکہ یہاں ماشاءاللہ علماء موجود ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل تو چلتے پھڑتے اپنے علماء سے کئی علماء ہیں مجلس میں پوچھ لے سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ لکھا ہے آپ نے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی حد مقرر نہیں ہے نفع کی البتہ کسی چیز کو جو لوگوں کی ضرورت کی ہو صرف خواہشات کی نہ ہو ضرورت کی چیزیں ہو ان کا ریٹ اتنا بڑھانا کہ لوگوں کے لیے انہیں خرید کر استعمال کرنا مشکل ہو جائے یہ جائز نہیں باقی وہ چیزیں جو لوگوں کی ضرورت کی نہیں ہیں صرف خواہشات کی ہیں شان شوقت کی ہیں اس میں تاجر اس کا جو بھی ریٹ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے اور وہ چیزیں جو لوگوں کی بنیادی ضرورتوں میں داخل ہیں اسے مارکٹ ویالو سے زیادہ بڑھا کر لوگوں کے لیے تنگی کا سبب نہیں بنانا چاہیے اب یہ نفع پچیس فیصد ہوتا ہے پچاس فیصد ہوتا ہے پچھتر فیصد ہوتا ہے سو فیصد ہوتا ہے تو ہونے میں شرعی طور پر کوئی قباہت نہیں اس کی وجہ سے وہ حرام اور ناجائز نہیں ہو جاتا مواقع ہوتے ہیں مارکٹ میں بعض چیزیں اپنا ایک ویالو بنا لیتی ہیں اس کے حساب سے آپ بیش سکتے ہیں لیکن ضرورت مند کو ضرورت مند سمجھ کر استحصال کرنے کی کوشش کرنا تو یہ تو اسلام کیا انسانیت بھی پسند نہیں کرتی اس وجہ سے یہ درست نہیں ہے باقی ایسا نہیں ہے کساب اتنے فرسند لے سکتے ہیں اتنے زیادہ نہیں لے سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا نفس تقاضے بہت کرتا ہے کوئی ایسا بوجھ بتائیے کہ یہ تقاضے کافی دب جائیں نفس تو دیکھو ہر ایک آدمی کا برے تقاضے ہی کرتا ہے اس کا کام ہی بری باتوں کی دعوت دینا ہے بری باتوں کا پابند بنانا ہے اور بری باتوں کی طرف بلانا ہے اس کا کام ہی وہ ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ نفس کے تقاضے اگر شریعت کے حدود میں ہیں اور آپ کے پاس گنجائش بھی ہے تو ان جائز تقاضوں کو آپ پورا کر دیجئے تاکہ زیادہ نفس جو ہے وہ بے قابو نہ ہو جائے اگر کسی آدمی کے آپ ایک بات مان لیں اور ایک بات نہ مانیں تو پھر بھی وہ آپ کے قابو میں رہ سکتا ہے اگر آپ ہر تقاضے کو ٹھکراتے جائیں گے تو سرکشی بہتا ہوگی اور تغیانی اور مخالفت بڑھ جائیں گے اس لئے اللہ پاک کا کرم ہے کہ نفس کے ہر تقاضے کو ناجائز نہیں قرار دیا اس لئے نفس کا جو تقاضہ حدود شریعت میں ہو جواز کی حد میں ہو اس تقاضے کو اگر اپنی گنجائش ہے مالی گنجائش ہے اور گناہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں آئے گی تو جائز خواہش پوری کرو اور اس سے بولو کہ دیکھو یہ اللہ کے حدود میں تھی تو میں نے مان لی تیری بات لیکن تو اگر گناہ کی بات کرے گا تو میں نہیں ماننے والا ہوں تو وہ بھی تھوڑا راضی ہو جائے گا وہ بولے گا کہ بھئی کچھ تو سنتا ہے ہماری اب کچھ بھی نہیں سنو گے تو سرکشی پیدا ہوگی جیسے بچے ہوتے ہیں کوئی بات نہ مانو ایک مان کے ایک میں سمجھا دو تو مان لیتے ہیں ایسے ہی نفس ہے اس کے بھی تقاضے ایسے ہی ہیں اس لئے اب رہ گیا ہے کہ ناجائز تقاضے کرتا ہے یہ آپ کی مراد ہے تو ناجائز سننے ہی نہیں ہے چاہے جان نکل جائے سننے ہی نہیں ہے ناجائز تقاضہ نفس کا اگر موت آتی ہے اس مجاہدے میں تو مرنے والا خوش قسمت ہے اور یہ بہت شاندار موت ہے اس کی قابل فقر موت ہے کہ گناہ سے بچنے میں موت آگئی اس کی تو اس لئے غم کیا ہے غم کیسے مرنا توول ہے آخر ہے اگر تقوی کی راہ میں موت آ جائے تو بڑی بات ہے اس لئے ڈرنا نہیں ہے ڈراتا ہے نفس تو ڈرنا ڈرنا نہیں ہے اس کو یہ بتا دینا ہے کہ نئی صاحب یہ ہونے والی بات نہیں ہے ہاں کچھ کھانے کے لئے بولو پہنے کے لئے بولو پہنا دیں گے کچھ کھانے کے لئے بولو کھلا دیں گے کچھ آرام چاہتے ہو تو آرام کرا دیں گے باقی اگر اللہ کی نافرمانی کی بات کرتے ہو تو آپ سے ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے یہ چلنے والی بات نہیں ہے ایسے سختی کے ساتھ نمٹ لینا چاہیے اور یہی طریقہ ہے بوجھ کیا ہے یہی بوجھ ہے نفس کے اوپر کہ صاحب آپ اس کی بات نہ مانیے یہ بوجھ ہے اور دوسرا کیا بوجھ ڈالیں گا تو بوجھ یہی ہے کہ اس کی بات نہ مانی جائے وہ کتنا ہی چیمجبی ہوں کتنا ہی تڑپ جائے اور کتنا ہی درائے دھمکائے کچھ نہیں ہے ایک ہی بات نہیں ماننی ہے نہیں ماننی ہے بس قطع یہ تحقہ لینا چاہیے اس طرح نفس کے تقاضوں پر قابو ہوتا ہے بندہ جمعہ کا مجلس اور ماہانہ اصلاحی مجلسوں احتمام سے حاضر ہوتا ہے جو بات پوچھنا ہوتی ہے کبھی کبھی وہی نصیحت کی جاتی ہے جس بیماری کی اطلاع دے کر پوچھنا ہوتا ہے وہ بھی بیان میں آ جاتی ہے پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہی کافی ہے یا الگ سے اپنے احوال کی اطلاع دینا چاہیے بس اگر مسئلہ حل ہو رہا ہے اور جو ضروری باتیں ذہن میں تھی وہ بیان میں آ گئی تو یہ بھی انسان کے طلب کی برکت ہوتی ہے کہ مسئلہ اس طرح بھی حل ہو گیا ہے تو اب لکھ کر پوچھنا ہی کوئی ضروری نہیں لیکن بات واضح نہیں ہوئی پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی تو اپنا پوچھ بھی لینا چاہیے بندے کو پیٹ میں حلچل کی وجہ سے وضو کے ٹوٹنے کا شک ہوتا ہے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں وضو ٹوٹنے کا مسئلہ یہی ہے کہ یا تو آواز سے پتا چلے کہ وضو ٹوٹا یا پھر گاس پاس ہونے کا یقین ہو جائے یہ دو چیزیں حدیث میں آئی ہیں علامت محض پیٹ میں گڑ گڑا ہٹ کی وجہ سے اور محض مقام میں کچھ گد گدہ ہٹ کی وجہ سے آدمی یہ سمجھے شاید وضو ٹوٹ گیا ہوگا شاید وضو ٹوٹ گیا ہوگا تو شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا ہے اسے شاید شاید کے چکر میں نہ پڑے جب یقین ہو بلکہ بعض علماء نے فرمایا قسم کھا سکتا ہو کہ وضو ٹوٹا ہے تو وضو بنائے ورنہ وضو نہ بنائے یعنی اس وجہ سے نہ بنائے باقی وضو پر وضو کرنے سے سواب ملتا ہے اچھی چیز ہے لیکن اس وجہ سے نہ بنائے شک کی وجہ سے نہ بنائے شک پھر مرض بن جائے گا اور ایسا خوفناک مرض بن جائے گا کہ آپ اس سے جان چھڑا نہیں پائیں گے بیوی بچے دوست احباب سب بیزار ہو جائیں گے اگر شک کا مرض پڑ گیا تھا اس لیے نہیں ہونا چاہیے یہ دو باتیں ہیں باقی جو دوسرے نواقی سے ہیں وہ تو اپنا معلوم ہی ہیں یہ صرف گیاسس کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کے شک پر عمل نہ کیا جائے یقین پر عمل کیا جائے الحمدللہ ایک روز مجلس اور سیروزہ مجلس سے ایک روزہ مجلس اور سیروزہ مجلس سے بہت بڑا نفع ہو رہا ہے اور کام کے بڑے حوصلے مل رہے ہیں حضرت والا احقر کے لئے دعا فرمائے اللہ پاک احقر کو ولایت صدیقیت کے مقام پر پہنچا ہے اور ایمان پر ہی خاتمہ عطا فرمائے اللہ پاک سے دعا ہے کہ حضرت والا کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر میں برکت عطا فرمائے آپ کے سائے کو دادیر قائم فرمائے آمین اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں ہمارے حق میں ان دعاؤں کو شرف قبول عطا فرمائے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے گھر چھوٹا ہے جوائنٹ فیملی ہے شرعی پردے کا احتمام کس طرح کرنا چاہیے رہبری فرمائے گھر چھوٹا ہے اور مشترک رہتے ہیں تو بہرحال خلوت کے لیے اپنا روم تو ہوگا باقی ہے کہ آنے جانے میں دوسرے رشتہ دار جو ہمارے محرم شرعی نہیں ہیں وہ بھی رہتے ہیں جیسے بھاوجیں رہتی ہیں تو دیور رہتے ہیں جیٹ رہتے ہیں گھر کے اندر ایسا ہوتا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ گھر میں یہ ماحول بنا لیا جائے بلکہ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر کے سب کی علم میں اس کو لایا جائے کہ اولاً استیزان کے سنت پہ عمل ہونا چاہیے گھر میں بغیر اجازت کوئی داخل نہ ہو جتنے مرد گھر میں آئیں زور سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باہر ہی دروازے کے زور سے کہیں تاکہ اندر تک سب کو آواز جائے اس کو معمول بنا لیں یہ استیزان ہے اجازت طلب کرنا ہے گھر میں آنے کی یہ جب آواز آئے گی اور جو ہمارے لیے نامحرم ہیں وہ عورتیں بھی سن لیں گی ان کو چاہیے کہ جیسے ہی کسی نامحرم کی آواز آئے سلام کی اور وہ اپنے گھر میں ہی آنے والے ہیں گھر میں ہی رہتے ہیں تو فوراں سے ڈپٹہ اوڑ لیں سر کے اوپر چادر اچھی طریقے سے ڈال لیں اس طرح کہ بال کہیں سے نظر نہ آئے اس طرح بڑی والی بڑا والا ڈپٹہ ہوگا نماز والا تو اوڑ لیں گے تو پیچھے بال بھی چھپ جانے چاہیے سام میں سے گھونگٹ بھی پڑ جانا چاہیے تاکہ چہرے پر براہ راست نظر نہ پڑے ایسے اتنا کر لیں بس گھر کے اندر اس سے زیادہ کی کوئی خاص ضرورت نے شرعی پر دا تو یہی ہے قل للمؤمنین یغزو من افسارہم قل للمؤمنات یغزوزن من افسارہن اور نامحرم ہو تو یدنین علیہن من جلابی بہن یہ ہے پتیس رہی ہے کہ لا تدخلو بیوت النبی الا یغزن لکم بغیر اجازت یہاں نبی کا ذکر بیت النبی کا ذکر تخصیص کی وجہ سے ہے لیکن حکم عام ہے کسی بھی گھر میں بغیر اجازت داخل مت ہو اور اپنا گھر ہے اپنے رہنے کا ہے تو یہی عرفن اجازت ہے کہ آپ زور سے سلام کریں اور گھر والوں کو بھی سب مل کر یہ طے کر لیں کہ وہ ہمیں پردہ کرنا ہے تو بڑی سہولت ہو جائے گی نہیں تو کم سے کم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اگر بقیہ افراد خانہ سمجھ جائیں بات کو سمجھ جائیں اور سب قبول کر لیں تو بہت آسان ہے کوئی مشکل بات میں کسی کام میں ڈسٹیبنس نہیں ہے اپنا اپنا کام کرتے رہو بیٹھ کے سبزی بنا رہے ہیں عورتیں بناتی رہیں گھر میں کچھ اور کام میں مشغول ہیں تو کرتے رہیں مرد آدمی آئے گا جہاں اپنے محرم ہے وہاں پر چلا جائے گا سلام کر کے ایک دوسرے کی خدمت بھی بنا نہیں ہے ایک دوسرے کی خدمت کر سکتے ہیں اپنے جیٹ کے لیے اپنے دیور کے لیے کچھ پکا کے دینا ہے کھانا نکالنا ہے پسے پردہ پردے کے پیچھے سے دے دیں بس ختم دسہ خان بچھا دیں کھانا لگا دیں آواز دے دیں کہ بھئی کھانا تیار ہے کھا لیجی شاہنے والے کو ہم شاہنے کئی دیتے ہیں کچھ مشکل نہیں ہے دین پر چلا ارادہ ہو طرف ہے ان کا ارادہ اس کے لیے تھوڑا سا گھر میں ماحول بن جائے اور سہولت بتائی جائے کہ دیکھو اتنا آسان ہے پھر بھی اگر ہم نہ کریں تو اللہ کو ناراض کر کے کیا فائدہ ہے بھائی اتنا آسان کر دیا اللہ نے ان کو یہ بات سمجھا دی جائے اور طرفین پھر عمل کریں گھر میں عورتیں جب کوئی نامحرم نہ ہو تو آرام سے رہیں بے تکلف رہیں ایک دوسرے کے ساتھ لیکن جیسے ہی کسی نامحرم کے آنے کی آواز آئی تو جو اس کے حق میں نامحرم ہے کم از کم وہ اپنا ڈوپٹا اس طرح صحیح کر لے کہ نظر نہ پڑنے پائے اور بال نہ کھلنے پائے اس کا احتمام ہونا چاہیے عام طور سے ویسے ماشاءاللہ اس زمانے میں کرتا پاجامہ پہننے ہی کا عورتوں میں رواج ہو گیا ہے اس ساڑھی واری ہندو ہی میں سے آئی تھی اور پھر وہ آہستہ آہستہ انہی میں واپس چلی گئی اور ان میں بھی بہت حد تک ختم ہو گئی ایک فیشن کے طور پر شد شلوار ہی آگئے تو اس میں یہ ہے کہ پیٹ اور پیٹ کھلے رہنے کا اندیشہ بھی نہیں ورنہ وہ ساڑھی میں اس کا اندیشہ تھا تو اب صرف سر کے بال چھپا نہیں اور چہرے کو اوپر سے اتنا گھونگٹ لٹکا لینا کہ برا حراس نظر نہ آئے اور اتے سے کوئی آدمی گھوز کے جھانک کے دیکھے گا تو نہیں اس اتتہی کافی ہوتا ہے کہ نظر نہ آئے بس آسانی سے نظر نہ آئے ایسا کر لیں اپنے کام میں لگے رہیں کوئی حرج کی بات نہیں اور اگر اپنے روم میں چلے جا سکتے ہیں اور اچھی بات ہے روم میں چلے جائیں تاکہ وہ نامحرم جو اس عورت کی حق میں نامحرم ہے وہ اپنے کمرے میں چلا جائے بس باقی یہ ہے کہ والدہ سے ملنا ہے بہن ہے بیوی ہے تو وہ تو آزادی ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں لیکن بس جو جس کے حق میں نامحرم ہو وہ اپنے کو محتاط کر لیں اس طرح اس طرح اس لئے انشاءاللہ یا کوئی زیادہ مشکل بات نہیں سب چاہیں تو وہ سب سے آسان ہے بعض لوگ نہ چاہیں تو پھر اس صورت میں تھوڑی دشواری پیش آتی ہے باقی اپنی فکر کر لو اس طرح تصوف میں تصرف کرنے کی نیت سے تصوف میں مشغول ہونا کیسا ہے کیا تصوف میں تصرف کرنے کی دعا کر سکتے ہیں تصوف میں تصرف کیا ہے تصرف کے معنی ہے رد و بدل تو رد و بدل تصوف میں کون کرے گا وہ ایک دین ہے جو کا تو ہی رہے گا البتہ تصرف ایک استلاح ہے وہ کسی کو اوپر توجہ کرنا اور یہ کرنا تو یہ چیز اصولی اعتبار سے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ باطل ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر تصرفات سے ہدایت دی جا سکتی تو حضرت علیہ السلام اپنے چچاؤں کو محروم نہ فرما دے ان سے بڑھ کر کون صاحبے تصرف ہو سکتا ہے جب انہوں نے تصرف سے کام نہیں لیا تو پیروں کو تصرف سے کام لینے کی کیا ضرورت ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ بلکل مد زائد ہے اور غیر ضروری ہے بلکہ باطل کوئی تصرف اصرف نہیں کھر ہاں کبھی اہل اللہ کی توجہ کی برکتیں ہمیں نصیب ہو جاتی ہیں ہمیں مل جاتی ہیں شکر ادا کریں اللہ کا قدر کر لیں باقی یہ ہے کہ پیر صاحب تصرف کے چکر میں نہ رہیں اور مریدین بھی تصرف کا انتظار نہ کریں بلکہ تکلف کریں یعنی جو شریعت نے مکلف بنایا ہے اس تکلف کو قبول کریں اور عمل کریں اور یہ صاحب کہ فلان پیر صاحب بہت متصرف ہیں اور ایک توجہ میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں تو یہ جتنے راستے سنت سے ہٹ کر ہیں یہ سب راستے رسکی ہیں خطرے سے خالی نہیں اس لئے اس چکر میں نہ پڑو سنت والا راستہ بے غبار امن و امان والا پکہ یقینی تو اس کو چھوڑ کر سب ان چکروں میں کیا پڑتا آدمی نفس آدمی کو ادھر ادھر ڈھکلتا رہتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اچھے ناموں سے اچھے عنوانوں سے اس لئے تصرف کوئی چیز نہیں ہے اس کو چھوڑو اور اتباع سنت سب سے بڑا کمال ہے اس کو اختیار کرو سوال یہ تھا کہ اپنے شیخ کو بیعت سے پہلے اگر کوئی گناہ وغیرہ ہوتا ہو تو بتلانا چاہیے کیونکہ گناہ کو لوگوں میں بولنے والے پر وعیدے ہیں اس لئے خاموش رہنا چاہیے یا نہیں گناہ اب چھوٹ گیا ہے بس کبھی خیال میں آتا رہتا ہے کہ ایسا بھی کیا تھا اور کیا بیعت کے بعد اگر کون گناہ کون سا گناہ سرزد ہوا ہو کوئی اسے بات ماضی میں پیش آئی ہو میسے آپ کی زندگی میں بھی اس کو یاد کرنے کی تکلیف ہوتی ہے کیا وہ بھی بتا سکتے ہیں وضاحت فرما دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھ نہ کہ شیخ کو اپنے احوال کی اطلاع دینا گناہوں کا اظہار کرنا ہے یہ صحیح نہیں ایسا ہو تو پھر آپ کے لیے معالج کے سامنے جسمانی بھی باریاں بولنا بھی منع ہوگا کبھی یہ ہے کہ سر میں درد ہے پیٹ میں درد ہے کبھی یہ کہ کسی کو سطر کی جگہوں پر چھالے آگئے ہیں پھنسیاں ہو گئی ہیں کوئی زخم ہو گیا ہے تب بھی تو اس کے لیے بتانا درست ہے ضروری ہے بلکہ کہ وہ بتائے چاہے سطر کھولنا پڑے تب بھی اجازت ہے کیوں کہ جسمانی طور پر بندے کو تکلیف نہ ہو اس کی تکلیف دور ہو جائے جب اللہ نے اس کے لیے گنجائش رکھی ہے تو روحانی بیماریاں اس سے زیادہ اذر رہیں اس سے زیادہ نقصان دیں اور شیخ جو ہے وہ معالج ہے کیا شوق ہے کہ بتانے کا آدمی اس لیے بتا دے کہ ان کے علم میں رہے گا تو چونکہ شیخ عالم الغیب نہیں جیسے جسمانی معالج چھپانے سے علاج نہیں کر پائے گا ایسے ہی شیخ بھی اپنی بیماریاں چھپانے سے صحیح علاج نہیں کر پائے گا اس لیے یہاں پر یہ خیال محض نفسانی دھوکہ ہے اور فریب نفس ہے کہ گناہ کا اظہار گناہ ہے بھائی لوگوں میں بولتے مدفیرو کہ میں فلان صاحب کو اتنے پیسے دے کہ یہ کام نکال لیا اب میں فلان جگہ ایسے کرنے گیا تھا یہ کیا فران حولت سے ناجائز تعلقات تھے میرے تو یہ لوگوں میں بولنے کی لوگوں میں نہیں بولو لیکن جس کو معالج بنایا ہے اس کو بتاؤ تاکہ وہ اس سے بچنے کا رستہ بتائے البتہ یہ ہے کہ کوئی گناہ کیا تھا چھوٹ گیا ختم ہو گیا اب اس کی طرف سے اتمنان ہو گیا تو چھوڑو اللہ تعالیٰ نے بھی معاف کر دیا ہے آپ نے بھی توبہ کر لی ہے اب بولنے کا کیا ہے اب جو زیرے علاج ہے وہ یہ کہیں کوئی طبیب کے پاس جا کہ یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر صاحب پانچ سال پہلے مجھے ایک دفعہ بخار آیا تھا اور دوائی کھایا تھا تو ٹھیک ہو گیا تھا اور ایک دفعہ ٹھوکر لگی تھی اور ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا یہ تو نہیں بولتا کوئی بھئی جو چیزیں گزر گئیں گزر گئیں مزہ ما مزہ اس کو چھوڑو جب اللہ نے اس سے نجات دے دی اللہ کا شکر ادا کرتے رہو لیکن اس وقت پریزنٹ بیماریاں اپنے معائب وہ بتا کر اس کی اصلاح کی فکر کرتے رہنا چاہیے جنہیں ہمارے حضرت حکیم قلیم اللہ صاحب دامت برکاتہ ہم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو معائب بتانا چاہیے شیخ کو تو منعقب بتاتے رہتے ہیں جنہیں بجائے معائب بتانے کے منعقب بتاتے رہتے ہیں یہ اچھا کر رہوں یہ اچھا کر رہوں جو اچھا کر رہا وہ تو اچھا ہی ہے ما شاء اللہ نہ بتاؤ تو بھی کوئی حرج نہیں اب بتاؤ تو خوش ہو جائے گا پیر کوئی بات نہیں دعا دے گا لیکن جو معائب ہیں اصلا تو وہ بتانا ہے اسی کے لئے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اسی کے لئے پکڑا ہے اس کو رہنما چنا ہے اب وہ ہی نہیں بتاتا تو کیا فائدہ ہے تو حضرت فرماتے ہیں آج کل یہ ایک فیشن چل گیا ہے کہ لوگ صرف شیخ کو اپنی خوبیاں بتاتے رہتے ہیں بس خرابیاں کچھ نہیں بتاتے خرابیاں پال پال کے رکھے ہیں جیسے بلی گو چھپاتی ہے ایسے نفس کے تمام معائب کو ہم چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یوں قدرتی طور پر سب سے ہی ہو جائے گا قدرتی طور پر ہوتا تو ضرورت ہی کیا تھی بھائی تو ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو گناہ سے سچی توبہ کر چکا ہے اور چھوڑ بھی دیا ہے اب اسے یاد کرنے کی کیا ضرور ہے کوئی اچھی بات ہے جس کو آدمی یاد کرے بری بات ہے شرم کی بات ہے ندامت کی بات ہے اسے چھوڑ دو پیچھے چلا گیا پیچھے چلا گیا اللہ معاف کرتے ہیں صدق توبہ والے کو تو اللہ تعالی آمان نامے میں سے بھی محب فرما دیتے بلکہ اللہ کا کرم یہ ہے کہ جہاں اللہ نے گناہ مٹا دیا تو جگہ خالی رہتی ہے مٹا دینے سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کچھ تھا جو مٹا گیا گناہ تھا یہاں پر تو فرشتوں کو وہ بھی علم نہ رہے اس لئے اس کی جگہ نیکی لکھ دی جاتا ہے زمین سے مٹا آیا جاتا ہے آپ جہاں بھی نیکی کرو یا گناہ کرو پورا ماحول گواہ بن جاتا ہے درخت کے پتے زمین کے ذرے دیوار کی ہر چیز گواہ بنتی اور سب کو اللہ نے ایک میموری دی ہے جس میں آپ کی نیکی بدی جو بھی کیے ہوں گے وہ سیف ہوتے جا رہا ہے اس کے اندر تاکہ ضرورت پڑھے تو اللہ اس تمہارے گھر کی دیوار تمہاری چھت تمہارا پنکھا تمہاری لائٹ سب لاکہ اللہ کھڑا کر دے کہ دیکھو ان کے سامنے کیا تھا گناہ اور وہ گواہی دیں گے دینے پہ ان کو طاقت ملے گی لیکن جب ہم نے سچی توبہ کی تو اللہ ہر وہ جگہ جہاں پر ہمارا گناہ محفوظ تھا وہاں سے ختم کر دیتی اس لیے ہمارے کمرے کی دیوار کو بھی یاد نہیں رہے گا کسی کو یاد نہیں رہے سب سے اللہ مٹا دیں گے سب سے ختم کر دیں گے تو اب ہمیں یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے نفس پرانی باتیں یاد دلا کر دو فائدے اٹھانا چاہتا ہے ایک تو یہ کہ گناہ تو نہیں کر رہا ہے بندہ تو گناہوں کو یاد دلا کر گناہوں کے حض سے پھر گناہ گار بنائے اس کو کیونکہ یاد کر کے بھی ایک مزہ آئے گا تو پھر سے گناہ گار بنائے گا اور دوسرے یہ کہ گناہ یاد دلا دلا کر کے یا محض مذاکر معصیت سے حض نفس حاصل کرے گا ٹیسٹ لے گا تو وہ بھی گناہ ہو جائے اس لیے اب جو ہو چکا اسے فراموش کرو جس کی توبہ کے بعد محفوظ ہو گئے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو جو گناہ سے نہیں بچ پا رہے ہیں اس کی اطلاع کرو اس میں حیامت کرو اور یہ تو واجب ہے کہ جب خود سے نہیں اصلاح ہو رہی ہے تو کسی مسلح سے اصلاح کراؤ لازمی ہے اللہ تعالی آپ حضرت والا کو صحت عطا فرمائے آمین سوال یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بات ذہن میں آتی ہے اور اس کی اطلاع آپ کو کرنے کے لیے خط کے ہے تو کیا اس کے باوجود پوچھنا چاہیے یا اس پر اکتفا کرنا چاہیے اگر اکتفا کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ چونکہ کوئی خط وغیرہ آپ کو دیا نہیں ہوں تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو تعلق باقی نہیں ہے وغیرہ آپ کو لگے کہ تعلق باقی نہیں براہ کرم وضاحت فرمائے جزاکم اللہ خیرن اس کا جواب ہی ہے کہ ایک تو مقصود ہے جو چیز جاننا چاہتے تھے لکھ کر تحریرن یا اس وقت مجلس میں دے کر جواب جاننا چاہتے تھے وہ ضرورت نہیں پڑی کسی اور کے سوال سے آپ کو معلوم ہو گیا یا بیان ہے یہ تو ہو گیا اس کے لئے دوبارہ تحریرن ہی پوچھنا کوئی ضروری نہیں لیکن وہ جو دوسری بات آپ نے کہ آپ کو لگے کہ ہمارا تعلق کمزور ہو گیا ہے تعلق نہیں ہے تو یہ تو ہوگا اس واسطے جو آدمی رابطے میں نہیں ہیں تو شیخ کو یہ ہی لگے گا کہ صاحب اس آدمی کو ضرورت نہیں رہی ہے یہ آدمی لا پرواہ ہو گیا آئے قافل ہو گیا آئے وہ یہی سمجھے گا تو اس واسطے رابطہ تو رکھنا چاہیے بینہ رابطہ مسلسل کے ترقی مشکل ہے یہ اور بات ہے کہ مجالس میں آپ کے مسائل حل ہو جا رہے ہوں گے لیکن اس کے باوجود رابطے کی ضرورت ہے رابطہ کسی اور عنوان سے رکھ لوں چلو یہ بات تو پوچھنا چاہتے تھے معلوم ہو گئی یہی اطلاع کر دو کچھ باتیں ذہن میں تھی آج کی مجلس میں مجھے معلوم ہو گئی ہیں اور دعا کر دیجی میرے لئے استقامت کی دعا کر دیجئے ثابت قدمی کی دعا کر دیجئے تو رابطہ ہوگا ہمارے حضرت محی سنہ رحیم اللہ کے ہاں تو خط کتابت کے جب بیعت ہوتے کوئی تو ایک خط کتابت مقاتبت کے آداب ایک پرچہ مل جاتا تھا شپا ہوا اس میں سب باتیں ہوتی تھی خط کیسا لکھو کاغذ صاف صدرہ ہونا چاہیے اس کو دو تہائی پر لکھنا چاہیے ایک تہائی کو جواب کے لیے سائیڈ میں خالی چھوڑنا چاہیے تاکہ ہر بات کا جواب اس کے مہازات میں اس کے بازو میں دے دیا جائے تاکہ آپ پھر الجن نہ ہو یہ کونسی بات کا جواب ہے یہ کونسی عرصے سے رابطہ رکھا ہوا ہے اب تک کتنے خطوط لکھا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے تو ہم لوگ تو الحمدلللہ اسی پر عامل کرتے رہے جب تک نمبر ڈال گئے دو نمبر تین چار پانچ آٹھ دس پندرہ بیس ایک نمبر سیریل نمبر چلتا رہے تاکہ آپ کے دل میں ہزار محبت وعقیدت ہوگی دل ہی میں تو ہے اس کو کیا پتا کہے جیسے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرما کہ تم سے اگر کسی کو خدا واسطے کی محبت ہے تو اس کو بتا دو کہ مجھے آپ سے محبت ہے ناجائز محبت کے لیے نہیں ہے یہ حدیث اللہ واسطے کی محبت کسی سے ہو تو اس کو بتا دو کسی کے دین کو دیکھ کر کسی کے تقوی کو دیکھ کر کسی کی تلاوت کو دیکھ کر کسی کی عبادت کو دیکھ کر آپ کیا دل جھکتا ہے کہ بڑا اچھا نیک آدمی ہے دل میں محبت محسوس ہوتی اسے بتا دو مجھے آپ سے اللہ واسطے کی محبت ہے تو پھر آپ کے دل میں شیخ کے ساتھ محبت ہے عقیدت ہے اور سب کچھ لیکن اس کے باوجود آپ کوئی ایسا طرز عمل نہیں اختیار کرتے کہ اسے بھی بتا چلے کہ آپ کوئی تعلق ہے ایسا کوئی طرز عمل نے اختیار کرتے ایسا ہوتا ہے باز باز مریدین ایسے ہوتے ہیں مہینہ دو مہینہ نہیں برس دو برس میں کبھی کوئی رابطہ نہیں کرتے رابطہ ہی نہیں کرتے البتہ یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ سیکنڈ سنڈے میں آ جاتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہاں تک کہ یہ صاحب پابندی سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہ بھی نہیں معلوم پیر صاحب کو مگر آ رہے ہیں جا رہے ہیں بس ایسا ہوتا ہے تو یہ اس کو رابطہ نہیں کہتے اس کو استفادہ کرنا کہتے ہیں تو آدمی کسی سے بھی کرتا ہے لیکن رابطے کا مطلب یہ ہے کہ تعلق قائم ہو جب تب خیر خیریت بتاؤ جب تب اپنی کوئی حالت کی اطلاع دو اچھی حالت ہے اچھی حالت کی اطلاع دو کام بن گیا بن جانے کی اطلاع دے دو کچھ باتیں ذہن میں تھی پوچھنے کی لیکن ضرورت نہیں پڑی مجلس میں معلوم ہو گئی اللہ کا شکر اللہ آپ کو جزائے خیر دے کچھ تو رابطہ ہو یہ رابطہ جاری رہنا چاہیے اور تسلسل کے ساتھ ہونا چاہیے بنا رابطہ شیخ کے ترقی نہیں ہوتی صبح کی مجلس میں حضرت نے جب جاہ شہرت کے تحت فرمایا کہ بیانوں میں رونا رولانا ہمارا طریقہ نیشیوں کا طریقہ ہے اشکال یہ ہے کہ اکثر بیانوں میں موائز میں اجتماعی ذکر کے حلقوں میں رونا آ جاتا ہے رونا آ جانے کے بارے میں نہیں نکیر کی گئی جو بات کہی گئی وہ رولانے کے آرٹ کے بارے میں کہی ایک سائیکلوجیکل آرٹ ہے یہ سامنے والوں کو رولانا یہ سناعت ہے اور اسلام فطرت پر چلتا ہے سناعت نہیں ہونی چاہیے بناوٹ نہیں ہونی چاہیے کچھ نہیں ہونی چاہیے وہ جو رولانے والا ہوتا ہے ایکٹر اگر کوئی اس کا قریبی آدمی ہو تو وہ خود اس کے بارے میں جانے کہ وہ کیا راتوں میں اٹھ کر خدا کے سامنے خود بھی روتا ہے کیا اس کی زندگی اسی طرح آخرت کی فکروں کے ساتھ گزر رہی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں تو اس آرٹ کے بارے میں کہا گیا وہ ہنر کوئی بھی سیکھ سکتا ہے وہ ایک فن ہے ایک ہنر ہے اس کو ہم نے شیعوں سے تشبیح دی اس لیے کے کوئی شیعہ روتا ہی نہیں ہے اور رونے کے لئے تو دل دکھنا چاہیے نا دل دکھے نہیں تو کئی رو گیا ہو تو دل دکھنے پر رونا آتا ہے یہ روتے تھوڑے ہی ہیں یہ انہوں نے فن بنایا ہے یہ فن ہوتا ہے آنسو بھی نکلتا ہے مگر دل پہ بس ایسے فن بنا دیا جیسے آہندرت علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب قرآن کے ایسے قاری ہوں گے جو حسن سوت سے لوگوں پر جادو کا اثر کر دیں گے لیکن خود قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا تو ایسے ایسے قر رہ ہوں گے قرآن لیکن قرآن ان کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ڈال رہا ہے تو اصل یہ ہے کہ قرآن مجید مؤثر ہونا چاہیے قلب پر بیان مؤثر ہونا چاہیے قلب پر کوئی وقتی تأثر جو کمزور دل لوگوں کو رولا دے یہ آٹھ ہے یہ دین نہیں یہ بات ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے اور بعض علماء کی سمجھ میں نہ آئے لیکن واقعہ یہ ہے کہ پوری تاریخ دیکھ لو تمام مصلحین امت نے کس طریقے سے امت کو صلاح و فلاح دی کیسے ان کو ہدایت دی ہاں اگر کسی کی بات سن کر دل بھر آیا کسی کی بات سن کر رونا آیا اور وہ بولنے والا تقوی کے اس معیار کے اوپر ہے تب تو وہ اس کا روحانی اثر ہے وہ اس کا فطری اثر ہے اور یہ اٹیفیشل اثر ہے جو وقتی طور پر ہوتا ہے فطری اثر نہیں خواہ اس کی وجہ سے بعض سامعین کو ہدایت بھی ہو جائے تو ہدایت تو بسا اوقات کفار و مشرقین سے بھی ہو جاتی فاسق وں سے بھی ہو جاتی تو جو دائی ہے اگرچہ کہ بدعمل کو بھی دعوت دینا جائز ہے لیکن دائی کو بدعمل نہیں ہونا چاہیے باعمل ہونا چاہیے متبع سنت ہونا چاہیے اسی لئے اہل اللہ کی باتوں میں تاثیر ہے اور وہ تاثیر انقلاب آفری ہے اس سے انقلاب زندگیاں بدل جاتی ہیں اس زمانے میں ہماری زبان اثر سے اس لئے خالی ہیں کہ اللہ تعالی سے جیسا لو لگانا چاہیے لگائے ہوئے نہیں تو جب خود ہی نہیں نور ان کے سینوں میں یہ والی بات ہو جاتی ہے ہماری تو پھر مصنوعی آپ کو آرٹ اختیار کرنا پڑے گا کچھ فرون سیکھ لینا پڑے گے سیکھ کے مؤثر بننے کی کوشش کرنا پڑے گا یہ مؤثر کیا ہیں تاثیر سیکھ جہاں جہاں بس علماء علماء کو ربانی بننا چاہیے اور ربانی بن کر جو ہم سے ہو سکے کرنا چاہیے لوگوں پر اثر ہوتا ہے ہو نہیں ہوتا ہے نہ ہو معذرت الی ربکم ولی اللہ یتقون بس حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامد برکات ہم سے پوچھا گیا حضرت نے فرمایا کہ بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ اتنے بیانات کرتے ہیں ہجاب کے داڑی کے فلان کے تو کھتے لوگوں کو اثر ہوتا ہے کون سن رہا ہے مولانا اتتہ بول رہے ہیں کون سی عورت پردہ کر رہی ہے تو حضرت نے فرمایا کہ ہم اس لئے نہیں بول رہے ہیں کہ سب لوگ ہماری بات بولنے سے عمل پہ آ جائیں گے ہم تو معذرت الہ ربکم اللہ پوچھے کہ بولتے کیوں نہیں تھے اس سے بچنے کے لئے بول رہے ہیں بس جو ہو سکے خود عمل کر رہے ہیں اور دوسرے کو بھی بولتے جا رہے ہیں کیونکہ اللہ پوچھے گا کہ بولتے کیوں نہیں تھے تو ہم بولیں گے اللہ پاک سن رہا کوئی بھی نہیں تھا تو آپ کو اس سے کیا مطلب تھا آپ کا کام بولنا تھا بولتے کیوں نہیں رہے تو یہ سوال سے بچنے کے واسطے ہم بول لے کا کام کر رہے ہیں بولتے رہتے ہیں بس لوگ تو ربانی ربانی بننے کا یہ فائدہ ولیکن کون ربانی بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون تم کتاب سنت کو پہنچا دینے والا کام کرو بس یہ ہے اب یہ ہے کہ ذکر میں دل متاثر ہوگا ذکر کا اثر ہے آپ کوئی بیان سنتے کوئی واقعہ سنتے ہیں یا کوئی دین کی بات ایسے حکیمانہ طریقے پہ سامنے آگئی کہ آپ کا دل متاثر ہوگیا تو سامعین کے قلوب کا متاثر ہونا یہ الگ چیز ہیں آپ دیکھئے کہ اس قسم کے ویڈیوز میں فوکس کیا ہو رہا ہے بولنے والے آدمی کے فن کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک خاص فن سے بات بات کرتا ہے اس فن کو فوکس کیا جا رہا ہے دوسرے جوان لڑکیوں کی رونے کی فوٹوس فوکس کی جا رہے ہیں جوان لڑکوں کے متاثر ہونے کی کیا یہ دین ہے کسی لڑکی کی تصویر دیکھنا جائز ہے جو لوگ بنا رہے ہیں کیا وہ عند اللہ مجرم نہیں ہے اور کیا اس کا اثر جن لوگوں نے دیکھا کہ یہاں تو صاحب ان صاحب کے فن سے اس کے آنکھ سے آنسو نکل گئے لیکن فوٹو میں دیکھنے والا ایک دو دس بیس اس کے عاشق ہو گئے تو آپ دین پھیلا رہے ہیں یا فتنے پھیلا رہے ہیں یہ کون دین یہ کوئی دین نہیں دین وہی جو حضور علی السلام نے پھیلا جس طرح نبی نے نبی کے اصحاب نے اولیاء نے بزرگوں نے پھیلا یہ کبھی ادھر کر دیا کامیرا کبھی ادھر کر دیا اور کالیج کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں چہرے سب کے کھلے ہوئے بہت سے بے حیاء بیٹھے ہوئے تو یہ سب کیا چیزیں ہیں ان صاحب کو خود وہاں کھڑے ہو کر ان سے خطاب کرنا شرعان جائز اور درست ہے ان کے لئے بھی درست نہیں حضرت علیہ السلام عورتوں کے قریب جا کر کھڑے ہو کر ان کو کچھ نصیحت کر کے چلی آئے کسی گھر میں جمع ہونے کے لئے امت کی عورتوں سے اور امت کی عورتوں کو بھی تھا تمام مسلمانوں سے پردہ کرنا ازواج متحرات کے لئے سب سے پردہ حضرت کوئی چیز مانگنی ہو کوئی سوال کرنا ہو کوئی علم لینا ہو تو پردے کے پیچھے سے لو پھر آج کے نام نحاد مقررین کے لئے پردہ کیسے ماف تو یہ تو سب آٹھ ہے فن ہے میں تو اس کو نہیں مانتا کہ یہ دین کی تبلیغ ہے دین پھیلانے کا طریقہ ہے چاہے کسی کوئی اختلاف ہو ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ہم سے اتفاق کریں لیکن تاریخ کی روشنی میں علماء کی خدمات کی روشنی میں مشایخ کی خدمات کی روشنی میں دعات کے کاموں کی روشنی میں ہمیں ماضی میں تو نہیں ملتا ایسا یہ بے پردگی کا رجحان اور یہ صرف فن دکھانا اور اسٹار بننا اور پیسے کمانا ایسے موقع پر بے ساختہ آنسووں کا بہنا یا تھوڑا سا رو لینا درست ہے یا نہیں یہ تأثر سے دل کی ندامت کی علامت ہے اس کا اثر ہوتا ہے لیکن کوئی عالم ہم کو یہ بتائے کہ بیٹھی ہوئی لڑکیوں کا گھور کر اس مقرر کو دیکھتے رہنا اور اس کا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولنا یہ ایک سائیکلوجی ہے جو سیکھی جاتی ہے آنکھوں میں اتنی لیر ہے اور آنکھوں کے اندر ایسی لہر ہے روشنی کی کرنٹ کی کہ یہ ہنر ہے کہ آپ کسی کو دیکھیں تو اس کو مععوب کر دیں آپ کسی کو دیکھیں تو اس کے دل کے اوپر اثر انداز ہو جائیں یہ ہنر ہے سیکھے جاتے ہیں دعوت کے لئے اس کی ضرورت ہے دعوت کے لئے اس کی کوئی ضرورت نہیں دعوت سمپل ہے بس اللہ کی بات پہنچا دینا رسول کے ذمہ بلاغ مبین ہے بات کھول کے پہنچا دو صاحب صاحب یہ عورتوں کا مردوں کو دیکھنا مردوں کا عورتوں کو دیکھنا قطعی طور پر حرام ہے دین کے لئے بھی حرام ہے ناجائز ہے تصویروں میں بھی ریالی بھی اس میں کوئی گنجائش نہیں نماز میں دوران تلاوت امام کرونا آئے تو احنا آپ فرماتے ہیں کہ جتنا ہو سکے قابو کرنا چاہئے اس مسئلے میں مقتدی کا حکم ہے مقتدی کو بھی قابو میں رہنا چاہیے بہت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے آنسو نکل نکل جائے کوئی بات نہیں لیکن بکا آواز کے ساتھ رونا رونے کی آواز نکل اس پر قابو پانا چاہیے کیونکہ کبھی یہ اتنی مقدار میں ہو جا سکتا ہے کہ نماز فاسد ہو جائے اس لئے اس پر قابو رونے کے احکام فرائض و نوافل میں کیا ہیں نیز اس کا کوئی خاص عجر و ثواب ہے یا نہیں رونا فی نفسی ہی کوئی عبادت تو نہیں رونا اگر قرآن مجید کے معانی کو سمجھ کر اس کے تأثر سے کسی خاص وعید اور وعدے کے اثر سے رونا اگر کسی آدمی کو آجاتا ہے تو جو سمجھ سکتا ہے اس ہی کو آئے گا اور آئے تو کوئی ہر اج کی بات نہیں اس کی کوشش کرنا کی بھی ضرورت نہیں کیا ضرورت ہے اس کی کوشش کرنے ہاں آپ دعا مانگے تو رونے کا شکل بھی بنا لیں تو کافی لیکن قرآن کریم پڑھتے وقت میں ایسا تأثر زبردستی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں قرآن پڑھو قرآن پڑھنا فی نفسی ہی عبادت ہے ثواب کا کام ہے خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب چیزوں کا تعلق ایکٹنگ سے نہیں ہیں ان سب چیزوں کا تعلق فطرت سے فطری طور پر دل متأثر ہوتا بہت اچھی بات ہونا چاہیے ایسا ہے رونا آتا ہے تو خالی وقت میں بیٹھ کے رو اللہ کے سامنے رو دعاؤں میں رو اور نماز کے اندر قابو میں رہو آواز نہ نکلنے پائے آنکھ آنسو بہاتی ہے دل غمگین ہوتا کوئی آتی میں ایک مسجد میں امام ہوں کچھ لوگ دعوت و تبلیغ میں بہت غلو کرتے ہیں روکنا بھی بہت بڑے فتنے کا ذریعہ ہے ان کو دیکھتا ہوں تو بات کرنے کو دل نہیں چاہتا یہ لوگ کسی مسئیبت میں ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے میں اس غلطی سے کیسے بچوں ان کو کیسے سمجھاؤں کسی بھی آدمی کسی بھی مسلمان کی غلطی کو غلطی سمجھنا واجب ہے لیکن اس شخص کو حقیر سمجھنا اس سے نفرت کرنا حرام ہے اس لیے علماء اگر نکیر کرتے ہیں بعض لوگوں کے غلو پر یا تفرید پر یا افراد پر یا فسق اور گناہ پر تو الحمد اللہ نکیر کرنے والے علماء اکرام کے قلوب میں ان کی طرف سے کوئی میل نہیں ہوتا بس یہ سمجھتے ہیں کہ بیمار بندے ہیں قابل رحم ہیں غلطی کر رہے ہیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس لیے غلطی کو غلطی بتاتے ہیں وہ بھی جب تک امید ہو کہ وہ مانیں گے اور فتنہ نہیں اللہ ہم نہیں دے سکے ہدایت آپ دے دیجئے ہدایت سیدھا راستہ بتا دیجئے باقی نفرت نہیں حقوق اسلام ادا کرو آگے بڑھ کے سلام کرو خدا نہ خواستہ دل میں کچھ رنجش پیدا ہو گئی ہے تو اس رنجش کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سلام میں سبقت کرے ہے ہر مومن سے محبت ہونی چاہیے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لئے رحم دل ہوتے ہیں اس لئے غلط کو غلط ہی ماننا چاہیے اور غلطی کی تعیید بھی نہیں کرنی چاہیے مدد بھی نہیں کرنی چاہیے عذر بتا دینا چاہیے کہ بھئی میں اس کو غلط سمجھتا ہوں اس وجہ سے میں نہیں کر سمجھو آدمی کے ساتھ اچھا تعلق رکھو سامنے سے کوئی ہم سے اچھا تعلق نہیں رکھتا تو ہم ان سے اچھا تعلق رکھیں کیونکہ ہمیں تو سنت پہ رہنا ہے ہمیں تو دین پہ رہنا ہے سامنے والا اپنے عمل کا اللہ کو جواب دے یہ نے اس کو زینہ میں شمار کیا اس لئے غیر عورت کا تصور کرو اپنی بیوی موجود ہے حلال ہے قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے اللہ نے عالم مثال میں دکھایا حضور علیہ السلام کو کہ ایک آدمی ہے جس کے سامنے دو ہانڈیاں رکھی ہوئی ہیں اس میں سڑا ہوا گوش ہے ایک میں تازہ گوش ہے تو تازہ گوش کو چھوڑ دیا ہے اور سڑا ہوا گوش کھا رہا ہے پوچھا گیا حضور علیہ السلام نے حضور نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے تو جبرائیل نے بتا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویاں چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں پسندیدہ نہ ہو اور اسے ادھر ادھر نظروں میں آ جانے کی وجہ سے بات دوسرے بہت حسین اور جمیل اور خوبصورت نظر آ کر دل ادھر مائل ہو تو خیر یہ تو نفسیاتی چیز ہے لیکن آدمی کو ذہن سے اس کو نکال دینا چاہیے اور اپنی بیوی ہی پر قناعت کر لینا چاہیے اب اگر کوئی شکل سوچ نہ ہو تو کسی دیکھی ہوئی انسانی شکل کو نہ سوچ بلکہ یہ تصور کر لیں کہ یہی میری بیوی کل قیامت کے دن حوروں سے زیادہ حسین ہوگی تو حور کتنے حسین ہے اور ان سے زیادہ میری بیوی حسین ہے اسی بیوی دیکھ کر مشتزنی کرتا ہوں توبہ کر لیتا ہوں مگر برسوں سے یہ عادت نہیں جاتی تو توبہ تو ایک چیز ہے آپ اگر کوئی ایڈورٹائز دیکھیں کہ ایسا بہترین مرہم ہے ٹیوب ہے کہ اگر آپ ہاتھ جل جائے تو لگا دیجئے فوری طور پر درست ہو جائے گا تو کیا اس کا تجربہ کرنے کے لیے آپ اپنا ہاتھ آگ میں رکھیں گے سوچیں گے ہزار ہم ہم کو کیا ہے جس کو مسئیبت آئی اس کو دیکھ لینے دو ہمیں کیا کرنا ہے ہم کیوں مسئیبت میں رائے تو بھائی دنیا کے اندر دنیا کی چیزوں میں اتنی احتیاط برتنہ آتا ہے تو جہنم کی آگ تو اس سے کہیں زیادہ خوفناک خطرناک ستر مرتبہ دھلی ہوئی آگ ہے جو ہماری دنیا میں ہے بجھائی ہوئی آگ ہے اور جو اصل حالت میں ہوگی جہنم میں تب اس واسطے یہ حرکت نہیں کرنی چاہی اور عادت برسوں سے پڑی ہے جس دن آپ ارادہ کروگے اللہ نے ارادے سے بڑی اس دنیا میں کوئی طاقت نہیں رکھی بس جس دن ارادہ کر لوگے اس دن چھوٹے گا نہ چھوٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے ورنہ یہ بری عادت تو نہیں ہے تو شادی کے لائق بھی نہیں رہو کیا فائدہ ہے دنیا گئی آخرت گئی اس واسطے وہ ویڈیوز دیکھیں کیوں جس سے ہم کسی برائی میں مبتلا ہو جائیں کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں ایسی ویڈیوز مت دیکھو بالکل اپنے نفس پہ بھروسہ مت کرو فون ہی نکال دو کوئی نہ دنیا کا نقصان ہے نہ دین کا نقصان ہے خالی رکشہ والا ایک چھوٹا سا فون رکھ لیتا ہے دن بھر کام کر رہا ہے سامان پہنچ رہا رہا ہے سیڑ سے رابطے میں گھر والوں سے رابطے میں کاروبار کر رہا کمارا اس فون کی ہی کیا ضرورت ہے جو ہمارا دین خراب کرتا ہے جو ہمارا ایمان خراب کرتا ہے اس حدیث کو یہاں بھی فٹ کرو آدمی اپنے اطراف رہنے والوں کے طریقے پر ہوتا ہے ہر شخص دیکھ لے کہ وہ کس سرکل میں رہ 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 ہے تو جیسے سرکل میں زندہ لوگ ہیں ایسے سرکل میں وہ چیزیں بھی ہیں جو نفع پہنچا سکتی یا نقصان پہنچا تو موبائل تو ہر دوست سے برا دوست ہے اور ہر شیطان سے بڑا شیطان ہے تو اس کو کائے کو رکھے ہوئے ہو کیوں بھروسہ کرتے ہو کہ اب نہیں دیکھیں گے یہ تو نفس دھوکہ دیتا رہے گا موت تک دیتا رہے گ اسی گندگی میں آخری سانس آ جائے بھروسہ نہیں کرو نہیں چاہیے مجھے کیا ضرورت ہے اگر آپ ضرورت پر نظر کریں تو کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں نکالو بیش دو فوراں اور ایک معمولی سا فون اپنے پاس رکھ لو یک سوئی رہے گی جھنجٹوں سے حفاظت رہے گی گناہوں سے حفاظت رہے گی ٹینشن فری رہو گے ذہن منتشر نہیں رہے گا وقت ملے گا عبادت کرنے کے لئے اللہ سے لو لگانے کے لئے تلاوت کرنے کے لئے ذکر کرنے کے لئے سارے کاموں کا وقت تو موبائل کھا جا رہا ہے جو رحمان کے یاد سے اور رحمان کی محبت سے اور رحمان کے تصور سے اپنے کو دور کر لیتا ہے تو اللہ اس پر ایک ایسا شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو چوبیز گھنٹے اس کے اوپر مسلط رہتا ہے یہ شیطان بھی اللہ کا مسلط کیا ہوا ہے اور ہر وقت کو برباد کر رہا ہے دشمنوں نے دیکھا کہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ زندگی سے آخرت بنائی جاتی ہے لہذا ان کی زندگی میں ٹائم ہی مت دو تاکہ آخرت بنا سکے ہم نہیں جائیں گے جنت میں تو یہ کیوں جائیں اس لئے انہوں نے ہم کو مشغول کر دیا ہے وہ سارے عوقات جس سے خدا کو راضی کر سکتے تھے سب جو ہے اپنے نفس کو راضی کرنے میں لگ رہے ہیں اب اس کے علاوہ تو کوئی دوسری تدبیر نہیں ہے یعنی آپ فون چھوڑیں گے نہیں اور جب نفس چاہے گا جو گندہ مطالبہ کرے گا تو وہ بھی کرتے رہیں گے اور کسی وظیفے سے آپ پاک دامن ہو جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہوتا پاک دامن ہونے کے لئے ارادہ کرنا پڑے گا دل میں خیال آتا ہے کہ کسی نے کہیں موٹی رقم خرچ کی تو آدھی ادھر آدھی اور آدھی جو میرے نظر میں ضرورت کی عوام کی کی نظر میں کچھ محتاج لوگ ہوں اور آپ کا جی چاہتا ہو کہ ان پر بھی کوئی خرچ کرے اور کوئی آدمی کہیں خرچ کر رہا ہے تو آپ اس کو مشورہ بھی دے سکتے ہیں بھئی یہ لوگ بھی محتاج ہیں ان کو بھی دے اور اگر دل میں اس کی عارض ہوتی ہے کاش ان لوگوں کو بھی کوئی خرچ کر دیتا تو ثواب ملے گا یہ شحور بخل کی کیا بات ہے میری قضاء عمری باقی ہے جب کبھی نفل پڑھنے کا موقع ہو تو قضاء عمری ہی کو ترجی دیتا ہوں یہی صحیح طریقہ ہے تا وقت کے ختم نہ ہو جائے شہر جی میرے گھر والی ہمیشہ مجھ پر شک کرتی ہے کہ وہاں کیوں جا رہے بولنے پر یقین نہیں کرتی کبھی جیب میں کوئی کاغذ ہوتا ہے اس میں کوئی اصلاح سے تعلق نوٹ کر لیتا ہوں تو کہتی ہے کہ نفس بے قابو ہے نظر بے قابو ہے تو ہم کیوں ہم کو ایسا نہیں ہوتا جہالت ہے جب وہ انسان ہے تو نفس تو اس کے بھی ساتھ میں ہے یہ اور بات ہے کہ ہندوستان کی عورتوں کا طبیعت اور ماحول یہ ہے اب تو خیر بہت حد تک بدل گیا لیکن جب حضرت نے فرما تو عام بات تھی کہ مسلم ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی عورت جب شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کے غیر کی طرف دھیان نہیں کرتی شوہری کی اس اس کو پہلے سے شک ہے آپ ثبوت فرام کر دیتے ہیں تو یہ ثبوت مت فرام کرو بس اور سوچ 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 اسی سے دھوئے گا تیسرا آئے گا اسی سے دھوئے گا تو زوق تو اس کو قبول نہیں کرتا اسی طرح ہاتھ دھوتیں کھانے کے بعد اس نے اپنی سب چکنائی اس کو لگا دی دوسرا آگے پھر اس کو لے رہا پھر اس کو لگا دی اس کے لئے ہینڈ واش اچھی چیز ہے ایک گون ڈال ہر شخص اپنا انڈیویجل استعمال کرے یہ زیادہ بہتر ہے باقی یہ مسئلے کی بات تو نہیں یہ آجیز ایک جگہ امامت کے خدمت کر رہا تھا گھر کے کچھ مسائل کے بنا پر دوسری جگہ خدمت ہو رہی ہے پہلے کی مسجد کے مسلی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ مولانا آپ کی طرح یہ امام صاحب نمہ نہیں پڑھانے آپ کا بیان اور قرات بہت اچھی تھی آپ کی کمی محسوس ہو رہی ہے ان کی باتوں سے نفس خوش ہو رہا ہے ایسا کرنا کیا یہ خیال کرنا کبر ہے یہ کبر نہیں ہے بھائی اچھی بات کی کسی نے تعریف کی تو کمال ذاتی مت سمجھو بس یہ تو اللہ کی عطا ہے کہ لوگوں نے پسند کیا ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے بس ختم اس کو ذاتی کمال نہ سمجھو یہ تکبر نہیں ایک بات ہے درخواست ہے کہ الحمدلللہ ہم مرد سے روزہ مجلس و مہانہ مجلس میں شریک ہو کر خوب فائدہ حاصل کرتے مگر گھر کی خواتین گھروں میں رہ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتی ان کی بھی اصلاح کی مجلس ہو تو بہت فائدہ ان کا اور ہمارا بھی بہت ہوگا بات تو صحیح ہے لیکن کیا کریں کہ عورتوں کو کہیں بھی جمع کرو گے تو وہ سنیں گی نہیں بولتی وہاں بیت الخلا وغیرہ بھی ضرورتیں ہیں تو وہاں ہو سکتا ہے ان کا قیام ہو جائے کھانا بھیج دیں لیکن پھر یہی بات ہوئی کہ وہاں ان کی نگرانی گون کرے گا نگرانی مطلب ان کے بولتے رہنے سے کون روکے گا سنو یہ جو آواز آ رہی ہے اس کو سنو تو سنتی کہاں عربیت کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ اہل اللہ کی کتابیں ان کو دو اور پڑھنے کے لئے کہو اب مشکل یہ ایک اردو بھی نہیں آتی ان پڑھ تو ان پڑھ ہی ہیں پڑھے لکھوں کو بھی اردو نہیں آتی یہ مشکل ہے تو ہندی ہندی میں کوئی ہے تو دے دو کنر میں ہے تو دے علماء سے پوچھو اور پڑھتے رہنے کے لئے بولو اب پڑھنے کا ذوق بھی موبائل کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے بہرحال موانع ہدایت بہت بیدا ہو گیا ہے اور مسالح ہدایت کم سے کم ہوتے چلے جا رہے اس لئے کچھ خیرسگالی طور پر ہی ہر شوہر فکر کلے کہ اس کی بیوی دین پہ چلنے سے متفق ہو جائے خیرسگالی طور پر آپس میں کسی نہ کسی طرح منالو تیار کر لو باقی اتنا کر لو کہ اپنے محلے میں اپنی گھر کی عورتوں کے لئے بس بسجد کے عالم صاحب سے کہو کہ بستی کے عالم گھر پہ آکے تھوڑی دیر ہفتے میں دس منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ بیان کر دیا گھر کر والوں گھر میں مختصر انداز میں کیونکہ تھوڑی دیر تو وہ بھی صبر کریں گی اس لئے چھوٹے چھوٹے بیانات ان کے لئے ہو چھوٹے چھوٹے مختصر مختصر بیانات کا انتظام کرو اس سے بھی بہت نفع ہوتا ہے بہت فائدہ ہوتا ہے مرید جس شیخ صاحب سے بیعت ہیں وہ دور ہیں تو اسلاحی تعلق دوسرے شیخ سے ہے اور راہ سلوک میں قلب کی اسلاح اصل ہے تو دل کی کیفیت کس شیخ سے بیان کریں اب اگر ایک آدمی نے شیخ سے اجازت لے لی ہے جس صاحب مرید تو آپ ہی کہوں لیکن تربیت کسی مقامی شیخ سے کرا لیتا ہوں اور انہوں نے اس کی اجازت دی ہے تب سب حالات اسی کو بتانا چاہیے جس سے اب کی تربیت ہو رہی اب کبھی کبھی ان کو بھی خیر خیریت اطلاع کر دینا چاہیے باقی رابطہ جس سے ہے اس لیے کہ میرا شیخ دور رہتا ہے جب دور رہتا ہے تو چھوڑو اس کو پہلے تو ایسا شیخ چننا نہیں چاہیے شیخ ایسا چنو جس کے پاس بار بار جانے آنے کا موقع ہو سکے ایسا شیخ چنو ہر جگہ مل جائے گا ایسا تو ایسے اور اگر کسی وقت ہو گیا کسی سے بیعت لیکن بعد میں خیال آیا کہ سب بیعت تو ہو گیا مگر تنبیت کیسے کروں فاصلہ بہت ہے تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ اس کو اطلاع کی جائے بغیر اطلاع کے دوسرے کو شیخ بنالو کوئی شرعی مسائل تو نہیں ہے کہ بزر ٹوٹ جائے گا بغیر کسی اور کو شیخ بنالو جو آسانی سے مل سکے اور اگر کسی نے ان سے ہی پوچھ لیا ہے نام بتا کر کہ بھئی فلائے یہاں پر ہیں تو ہاں بھئی ان سے رکھو تعلق ان سے کرو بہت اچھی بات ہے تو انہی کی ارادت میں رہو لیکن تربیت اپنی کراتے رہو کیسے ہوگا حقیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ کے پاس حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے مولانا عبدالباری ندوی اور مولانا عبدالجبار عبدالماجی دریابادی یہ دونوں بیت ہونے گئے حضرت مدنی سے عقیدت ان سے ہی تھی حضرت مدنی نے کہا کہ میں تو لی آئے ہو کچھ تربیت پانے تو بہتر ہے کہ مولانا تھانوی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ان کے ساتھ پاس چلے جاؤ یک سوئی سے تربیت ہو جائے گی میں تو منتشر ہوں حالانکہ سیاسی طور پر دونوں میں مشرق مغرب کا فاصلہ تھا مگر دینی اعتبار سے ایک بہت سخت تعالی ہیں ہماری ہم تو آزاد مزاج ہیں تو فرمات ایسا خیال ہوگا لیکن جا کے تو دیکھو سنی سنائی باتوں کا کیا ہے پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں ہمت نہیں ہو رہی تو حضرت نے ٹکٹ بنوایا میں لے جا کے حوالے کر آتا ہوں تو پہنچے رات کے کہتے تھے غائبانہ بھی ان کو آپ مولانا یہاں کہتے تو کہا کہ یہ عبد الماجد دریابادی ہیں مشہور آدمی تھے یہ عبد الباری ندوی ہیں یہ میرے پاس بیعت ہونے آئے تھے مجھے فرصت نہیں ہے اور ان کی تربیت کی ضرورت ہے تو میں آپ کے پاس لائے ہوں کہ آپ ان کو بیعت کر لیجئے اور ان کی تربیت فرما دیجئے تو حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرما کہ یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں یہ تو معقول ہے صحیح ہے آپ کو فرصت نہیں اور میں اسی کام میں لگا ہوا ہوں لیکن کیا ضرورت ہے کیا ضروری ہے کہ بیعت بھی میں کرو آپ بیعت کر دیتا ہوں چنانچہ وہیں سہن میں حضرت مدنی نے بیعت کر لی حضرت تھانوی نے تربیت کے لئے قبول کر لیا اور یہ لوگ عمر بھرخت تو کتابت کرتے رہے جاتے رہے آتے رہے مولانا دریابادی تو کئی مہینے کا وقت نکال کے قرائے کا مکان لے کہ وہ ہی جاتے تھے یوں اس طریقے سے ہوتا ہے یہ مخلص لوگ ہیں اس لئے ہمارے مخلص مشایق مانا تو نہیں کریں گے تو پھر جب وہ اجازت دے دیں کسی اور سے کرو لیکن شیخ بدلنا ہو تو اطلاع مت کرو خاموشی سے بدل لو میں ذکر کرتا ہوں لیکن دل اس طرح متوجہ نہیں ہوتا اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت دل لگے نہ لگے کرتے جائیے انشاء اللہ دل لگنے میں بھی سواب ہے دل نہ لگنے میں ڈبل سواب ہے اس لئے کام مت چھوڑو معمولات پابندی سے کرتے رہو ہماری مسجد میں اکثر دیکھتا ہوں جماعت ہوتے ہی کر بلند آواز سے آگے آؤ بھائی ساتھی جماع ہو جاؤ حالان کہ بچارہ خود نمازیوں کا خیال نہیں کرتا کبھی محبت خلوص تنہائی میں بتا دو آپ نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے آؤ بول رہے ہیں لیکن آپ اتنی زور سے بول رہے ہیں کہ سنت پڑھنے والا سنت نہیں پڑھ پائے گا کنفیوزن ہو جائے گا اس کو یہ ہو گا تو آپ بھی نہیں خیال کر رہے ہیں تو اس کو ملہوز رکھئے کام اچھا ہے کام کرنا چاہیے مگر یہ چیز ہے ایسی بات بتا دو مانا مانا ٹھیک ہے نہ مانا چھوڑو اللہ تعالیٰ کے حوالے جب میں کوئی عبادت جب بھی کوئی عبادت ہوتی ہے تو دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں یہ بہتر ہے اور کوئی تبلیغی ساتھی نظر آتا ہے تو یہ دل میں خیال آتا ہے کہ لوگ بس مختر عبادت کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے مختصر کسی کے بھی عمل کی تحقیر مت کرو بس اور اپنا جو عمل ہے جو اللہ توفیق دے رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرو بس ان سے بہتر ان سے بہتر تقابل کی کیا درورت ہے جہاں تقابل ہوتا ہے تفاظل ہوتا ہے جہاں تفاظل ہوتا ہے پھر عناد اور بغض پیدا ہوتا ہے اس لیے ان سب چیزوں سے یہ لایانی باتیں ہیں لایانی میں مت تلا رہو فضول باتیں مت سوچو فضول باتوں میں وقت مت خراب کرو ہر ایک کا اپنے رب سے تعلق ہے کیسا ہے اللہ بہتر جانتا ہے دنیا بھر میں امت کے حالات کو دیکھتے ہوئے یا ہر بیان کے بعد باقاعدہ توبہ استغفار ہو جائے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ بیان کو مقصود بنایا جائے اس مجلس دعا کی مقصود نہ بنایا جائے کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں البتہ قنوط نازلہ کا احتمام جب حالات گمبیر ہوں جس علاقے میں گمبیر ہوں وہاں پر اس کا احتمام کیا جانا چاہیے باقی اپنی ہر دعا میں امت مسلمہ خاص طور سے امت مسلمہ ہندیا کے لئے دعا کا احتمام کرو قطب عبدال اور غوث ان کی شریعت میں کیا حقیقت ہے اگر اپنے کو نئی بھی معلوم ہوا تو کیا فرق پڑھنے والا ہے جنہیں گھومن فخر اور تکبر ایک ہی ہیں یا ان میں کچھ فرق ہے دنیا اور آخرت میں ان کے کیا نقصانات ہیں گھومن فخر اور تکبر ایک ہی قیفیت کے مختلف تعبیرات ہیں دنیا میں اس کا نقصان یہ ہے کہ گھومنڈی کو ہر عقل مند آدمی زلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جیسے سلوک میں احوال ذکر کر کے علاج پر عمل کیا جاتا ہے اس طرح کے ایک دو مثالیں صحابہ اکرام کی عنایت فرمائیں تاکہ ہماری پیاز مجھے عمل بتحریک مزید ہو صحابہ اکرام رضوان اللہ ہے علیہ مجمعین ہی سے تو یہ سب چیزیں سیکھی گئی ہیں صحابہ کے ہاں کوئی بھی بات کھٹکتی فوراں نبی کے سامنے جا پہنچ جاتے اگر آپ عالم دین ہیں تو پوچھا پوچھا سوالات تحجد پڑھنے